بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ہے چینل نوڈ ڈزیننگ آج میں آپ کو یہ بین والا نیک ڈزین بنانا بتاؤں گی یہ نیک بہت ایزی ہے اور بین لگانا بہت ایزی ہے اور یہ شیلٹ کو ہم نے کٹنگ کر لیا یہ اس کے تیرے چھوٹے بڑے ہیں تیرے چھوٹے بڑے کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ نیک ہمارا آگے ہی رہتا ہے پیچھے نہیں جاتا اور یہ میں نے کٹنگ کرنی بتا دی ہے تیرے کیسے ہم کٹنگ کریں اس ویڈیو کا لنک آئی بٹر اور اینڈ سکرین میں دے دوں گی نیک کی چھوٹائی ہم نے تین انچ لیے اور نیک کی لمبائی بھی ہم نے تین انچ لیے اور ایسے چور سٹبہ بنا لیں گے اب ایسے گلائی کر لیں گے اور پھر ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ فرینٹ کنیک ہم نے کٹنگ کر لیا بیک کنیک کٹنگ کریں گے لمبائی اس کی ایک انچ لیں گے اور چھوٹائی اس کی تین انچ ہی ہے ایسے گلائی کر لیں گے ہلکی سی اس کو بھی ایسے کٹنگ کر لیں گے اور یہ ہم نے چسپکرم لی ہے اس کو ایسے ڈبل فولڈ کر لیں گے اس کی نبائی ہم یہاں سے لیں گے چار اینچ اور یہاں سے اس کی چڑائی ہم نے لینی ہے ہاف اینچ اب یہ ریب لین کریٹ کر لیں گے باہر سے ہاف اینچ کا بھی چسپکرم کو چھوڑتے ہوئے ایک اور لین کریٹ کر لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد یہ شیب ہماری تھوڑی سی وی شیب میں ہو گئی اب اضافی کپڑا لے کر اس کے اوپر ہم اس کو پریس کر لیں گے اور یہ ہم نے پریس کر لیا تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے کٹنگ کر لیا یہ کپڑے کو اوپر کی طرف فولڈ کر کے ہم سلائی لگا لیں گے اور یہ ہم نے سلائی لگا لیا اب ہم شیلٹ لیں گے بلکل سیٹ کر کے رکھ لیں گے نیک کے بلکل درمیان میں چھوٹا سا ٹک لگا لیں گے اب یہ نیک کی پٹی کے اوپر بھی بلکل درمیان کر کے چیز بکرم کے کنارے ساتھ میچ کر کر ٹک لگا لیں گے اب شیلٹ کی فرینڈ سینڈ لیں گے ایسے بلکل ٹک کے ساتھ ٹک میچ کر کے درمیان کے ساتھ درمیان میچ کر کر چیز بھکرم کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے اب تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کر اضافی کو ہم کٹنگ کر دیں گے اب یہ نیک کو نیچے کی طرف فولڈ کر دیں گے بلکل سیٹ کر لیں گے اور نیک کے کنارے کے اوپر سلائی لگائیں گے ایسے بلکل اس کو برابر کرتے ہوئے سیٹ کرتے ہوئے سلائی ہم نے لگا لی نیک کی لکھ دیکھیں بہت پیاری آئی ہے اب ہم اس کے نا تیرے سلائی کر لیں گے اور نیک کو ترپائی کر لیں گے ایسے رکھ کر بلکل سیٹ تیرے سلائی کر لیں گے اور یہ ہم نے تیرے سلائی کر لیے اب ہم بین کا ناپ کریں گے بین کا ناپ اب نیک کو ڈبل فولڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں میں سنگل کر کے ہی اس کا ناپ کروں گی ایک کنارے پر اینچی سٹیپ کو ایسے رکھیں گے ہلکا ہلکا ایسے سیٹ کرتے ہوئے ناپ کریں گے کیونکہ یہاں سے ہمارا نیک گلائی میں ہے تو تھوڑا تھوڑا سیٹ کرتے ہوئی ہم نے ناپ کرنا ہے سوڑا انچے ہمارے نیک کا ناپ بن رہا ہے دو پوائنٹ ہم زیادہ لے لیں گے جب لگائیں گے یعنی کہ بین ہمارا بلکل نہ ٹھیک لگے گا اور یہ ہم نے ٹو پیس لی ہے اس کی لمبائی ہم نے لی ہے تین انچ اور اس کی ہم نے چڑائی لی ہے اٹھارہ انچ یعنی کہ ہماری بین سے زیادہ ہی ہے چڑائی لمبائی ایسے ڈبل فولڈ کر لیں گے مشین کی بڑی چال کی سلائی لگا لیں گے وہ سلائی کو بعد میں منہ کھولنا ہوگا ان کے کچھی سلائی لگا لیں گے ایسے یہ نا ٹو پیس ایک جگہ پر فکس ہو جائے گی جب ہم ان کے بین کٹنگ کریں گے تو ہمارا بلکل صحیح کٹنگ ہوگا نیچے سے ہاف انچ کا چھوڑتے ہوئے سیدھی لین کریٹ کر لیں گے اور وہ ہی لین کے اوپر تین انچ کا ناپ کر کر ایسے نشان لگا لیں گے اب یہ نشان سے اوپر کی طرف فلکل کی گلائی کریں گے ایسے جیسے ہم گولنے کی گلائی کرتے ہیں ایسے گلائی کر لیں گے اب ہم اس کا ناپ کریں گے سولہ انچ کا ناپ تھا ہمارا ہم یہاں پر آٹھ لیں گے اور ایک پوائنٹ اضافی لے لیں گے اب اوپر کی طرف اس کی ایسے گلائی کریں گے ایک انچ کی بین کی چڑائی ہم لیں گے ایسے ایک اینج کا ناپ کرتے ہوئے بلکل ایک اینج کی ہی چڑھائی ہم نے رکھنی ہے سیٹ کر لیں گے پھر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ نے چھوٹے یا بڑے بین کی کٹنگ آپ نے ایسے کرنی ہے جیسے یہ میں نے سیدھی یہاں سے لیند کریٹ کی تھی یہاں سے ہمیں نے ناپ لیا تھا تین اینج کا تین اینج کا ناپ میں نے اس لئے لیا تھا کیونکہ میرے نیک کی چڑھائی تین اینج تھی آپ نے بھی سیدھی لینڈ کریٹ کر کے جتنی آپ کے نیک کی چڑھائی بنتی ہے یہاں سے آپ نے سیدھی لینڈ کے اوپر وہاں پر نشان لگانا ہے پھر اس سے آپ نے گھلائی شروع کرنی ہے گھلائی کرنے کے بعد آپ اپنے بین کا ناب کریں جہاں پر آپ کے بین کا ناب کمپلیٹ ہوتا ہے وہاں پر نشان لگا کر اوپر کی طرف آپ بین کی چڑھائی کا نشان لگا لیں پھر بین کٹنگ کر لیں ایسے آپ چھوٹا اور بڑا بین بلکل ایزی طریقے کے ساتھ کٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھا ہم نے کٹنگ کر لیا کہیں سے اگر کمیاں زیادہ آئے کوئی نوک وغیرہ نکل لیے اس کو سیٹ کر لیں گے اب اضافی کپڑا لے کر اس کے اوپر ہم اس کو پریس کر لیں گے اور یہ ہم نے پریس بھی کر لیا اب نکچے والی سہر سے ہم نے ہاف اینج کا کپڑا چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر دیں گے اور یہ کپڑے کو ہم اوپر کی طرف فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے ایسے اور جہاں سے اس کی گلائی آ رہی ہے یہاں پر ایسے سیدھے ٹک لگا لیں گے کپڑے کو اوپر کی طرف فولڈ کر لیں گے اور یہ جو سلائی ہم نے لگانی ہے سفائی سے لگانی ہے پوری مشین کے پاؤں کے ناب کی لگانی ہے کہیں سے کمیاں زیادہ نہیں لگانی ہے کیونکہ یہ بھی نہ ہماری بین کے اوپر ظاہر ہوگی اگر سلائی سفائی کے ساتھ لگی ہوگی تو بین بھی ہمارا اچھا لگے گا یہاں پر بھی ہم نے ٹک لگا لیے اور یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہوگی اور اضافی کپڑا لیں گے اس کے اوپر ایسے سیٹ کر کے رکھ لیں گے اب اس طرف سے سلائی شروع کریں گے شروع سے پکا کریں گے پھر تھوڑا تھوڑا سیٹ کرتے ہوئے ہم سلائی لگائیں گے کیونکہ یہاں سے گلائی میں ہے اگر ہم تھوڑا تھوڑا سیٹ کر کے سلائی لگائیں گے تو سلائی سفائی میں لگے گی اور ہماری بین کی لک اچھی آئے گی اب اندر کی طرف سے بین کو ہم کٹنگ کر دیں گے اس کی گلائیوں میں ایسے زیدہ ٹک لگا دیں گے باہر سے ہم نے جتنا سلائی میں کپڑا دینا ہے اتنا چھوڑتے ہوئے اضافی کو ہم ایسے کٹنگ کر دیں گے اب ہم بین کو سیدھا کر لیں گے ایسے بلکل سیٹ کرتے ہوئے اس کی گلائییں سیدھا کر لیں گے اور پریس کر لیں گے اور یہ ہم نے پریس کر لیا اب بین کو ڈبل فولڈ کریں گے اس کا درمیان کر کے اس کے اوپر نشان لگا لیں گے اور یہ ہم نے نشان لگا لیا اب شیلٹ کا نیک بھی لیں گے ایسے ڈبل فولڈ کر کے اس کے اوپر بھی نشان لگا لیں گے بیک سیڈ بھی اور فرین سیڈ بھی اب ہم بین کی سلائی شروع کریں گے ایسے درمیان سے شروع کریں گے ایسے بلکل ساتھ میج کرتے ہوئے ایک جیسا ہم نے کپڑا سلائی میں دینا ہے ایک جیسی سلائی کرنی ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا سیٹ کرتے ہوئے سلائی کریں گے یہاں سے نیک کی گلائی شروع ہو گئی نیک کو اور یعنی کہ بین کے کپڑے کو تھوڑا تھوڑا سیٹ کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے اور کھینچنا نہیں ہے دیلا پانسہ چھوڑتے ہوئے سلائی لگانی ہے تو ہمارا بین ہے بلکل گلائی میں لگے گا اور نہ ہی بین میں بلائیں گے نہ ہی نیک میں بلائیں گے یہاں پر بین کی سلائی کمپلیٹ ہوگی دبل سلائی ہم نے کر دی اور دیکھیں کہیں بھی اس کے بل وغیرہ نہیں آیا ہاف ہم نے بین لگا لیا یہاں سے ہم شروع کریں گے پہلے ایسے سیٹ کر کر یہاں سے ہم نے ناب کر لینا کہ ایک جیساں یہاں سے ہماری لمبائی آئے یہاں پر ہم نشان لگا لیں گے پھر یہاں سے بین شروع کریں گے لگانا موسیقی ایسی یہ دیکھیں سلائی ہماری کمپلیٹ ہوگی آپ بین میں دیکھیں کہیں بھی بل نہیں ہے بلکل یہ صفائی کے ساتھ یہ سلائی لگی ہے اب اس کو ایسے فولڈ کریں گے یہ کپڑے کو اندر کریں گے دونوں طرف سے کپڑے کے کنارے یہاں سے اندر کر دیں گے اور پھر یہاں سے اس کی سلائی شروع کریں گے بین کے کنارے کے اوپر سلائی لگائیں گے ایسے جو سلائی ابھی ہمیں نے لگائی تھی نا بین لگاتے وقت وہی سلائی کے اوپر یہ بین کا کنارہ رکھتے جائیں گے وہ سلائی بھی چھپ جائے گے اور بین کے کنارے کے اوپر سلائی لگا لیں گے اور پلیس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو اور نیو نیوڈ زین بننے کے لیے ملیں گے یہاں پر یہ سلائی کمپلیٹ ہوتی ہے یہاں سے ہم اوپر کی طرف لے کر جائیں گے سلائی کو ایسے گلائی میں ڈالتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سٹ کرتے گلائی میں سلائی لگائیں گے بین کے اوپر اس لائی ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی اور یہ بہن کی لپ دیکھیں کتنی پیاری آئی ہے ابھی ہم نے اس کو پریس نہیں کیا اور یہ داگے کٹنگ کر لیں گے اور دیکھیں کہیں بھی اس کے کوئی بل نہیں ہے بیک سیڈ بھی اور فرین سیڈ بھی اور یہ دیکھیں یہ نیچے میں نے نا اس کی یعنی کہ یہ پٹی سی رکھی ہے وی شیپ کی پٹی بنایے اس کی جگہ آپ کوئی بھی شیپ بنا سکتے اوپر سے آپ بین ایسے لگا لیں اس طرح کو فولو کر لیں نیچے سے آپ چورس یہ ڈبی بنا لیں یا گول بنا لیں جو بھی نیچے سے نیک بنانا ہے وہ بنا لیں ایسے ہی نیک رزین کمپلیٹ ہو گیا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو آپ نے ایک منز کر کے لازمی بتانا ہے اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ